بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور جن لوگ کے پاس گھر میں کچھ بیٹر بچ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے خیمہ یا کوئی بھی چیز رات کو بچ جاتی ہے یا افتار میں بچ جاتی ہے تو ہم اسے ضائع کریں تو بہت بری بات ہوتی ہے تو اس لیے میں آج آپ کے لیے بہت ہی اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ میرے پاس ہری مرچوں کے مسالے کا بیٹر بچ گیا تھا اس کی ریسپی میں آپ کو آئی بٹن میں دے لوں گی تو میں اسے بریٹ کے پکوڑے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیں پھر ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بریٹ کے پانچ ازا سلائس لے لیں گے اور ان کو چاپر میں چاپ کر لیں گے سالچورے کو اس بیٹر میں ایٹ کر دیتے ہیں اس کو مکس کریں گے دلکل بیسن جیسے پکوڑے گنتے ہیں بلکہ اس سے بھی رزیز ہوتے ہیں ہری مرچ کے پکوڑے اگر آپ نے اس کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور رجیب پکوڑے بنے تھے وہ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک اڈر انڈا اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ کو چیز پسند ہے تو آپ اس میں چیز بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر میں سادے بناوں گی اور وہ ہی بہت مزیدار بنیں گے میں اس میں تھوڑی سی سبزیاں بھی ایٹ کروں گی کیونکہ مجھے سبزیاں بے انتہا پسند ہیں جو آپ سبزی ڈالنے چاہیں آپ ایٹ کریں ورنہ آپ سبزی نہ ایٹ کریں میں نے تھوڑی سی گاجر شملا مرچ اور یہ بن گو بھی ایٹ کی ہے تھوڑی سی کٹی مرچ ایٹ کروں گی کہ بیٹر میں ایٹ تو تھی مگر زائرہ مہار نے اب اس میں چیزیں ایٹ کر دیا تو نمر مرچ کام ہو گیا ہوا اور ہر دنیا ہری مرچ میں نے اس لیے ایٹ کی کیونکہ یہ پہلے سے بیٹر میں ملی ہوئی تھی جو میں نے مرچوں کے مسالوں کا بیٹر بنایا تھا یہ اس کا لیفٹ اوور بیٹر سا تو میں نے بیٹر کوڑوں کا آئیڈیا میرے دیواؤں میں آیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بس ان کو آپ سرائی کرنے گے اسے جالی میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا سارا تیر نکل جائے دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے بیٹر کے پکوڑے تیار ہیں آپ اسے بریٹ چنکس بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی ڈیلیشیز ہوں گے اللہ تعالیٰ رمضہ میں ہماری سب کی عبادتوں کو روزوں کو قبول کریں اور جو بچیاں ہمیں بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھولیں میری دعا ہے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ